دربنگا ائرپورٹ پر تین زندہ کارٹوس کے ساتھ سرکاری سکچک صحیح تین گرفتار پلیس معاملے کی جاج میں دوٹی دربنگا ائرپورٹ پر گروہار کو سامانوں کی سپریڈنگ کے دوران ایک یادری کے بیگ سے 7.62 بورڈ کی تین زندہ کارٹوس پرامن ہوا گولی ملے کے خبر سے ائرپورٹ پر سرکچہ کرمیوں کے بیج افراد تفری کا محول ہو گیا جس کے بعد ائرپورٹ کے سرکچہ کرمیوں نے اکتی یادری کو ہیراسک میں لیتے ہوئے صدر پھانے کے سپریڈنگ کر دیا زندہ کارٹوس کے ساتھ پکرائے ادھیر یادری کے پہچاند سہرسہ کے صدر پھانا انکرگر وار نمبر چودہ نیوازی وشنو ڈھاکور کے رون پلیٹ ہوئی ہے وشنو ڈھاکور اپنی پتنی واس سارڈو کے ساتھ دلی کی پلائٹ پکرنے آیا تھا وشنو ڈھاکور سرکاری ویڈیالی میں سکچک میں وئی سوچنا ملنے کے بعد صدر سٹیپیو عمیت کمار صدر پھانا پہنچ کر وشنو ڈھاکور سے پھوستاش کی پھوستاش کے کرم میں اس نے پولیس کو بتائے کہ وہ دلی کے رام منوہر لوگی آسپتال میں آپریشن کرانے جا رہا تھا چار اگست کو اس کا آپریشن ہونا ہے اس کے گردن کے پچھلے حصے میں بلرڈ پلوٹ ہے اس کے پاس سے کئی دواب بھی پائی گئی ہے حالانکہ اس نے کارٹوس کے سمبند میں کوئی پھوست جانکاری پھولیس کو نہیں دی ہے اس کے پاس ہتیار کا لائسنس بھی نہیں ہے وشنو کے پاس کارٹوس کہاں سے آیا وہ پھولیس کو نہیں بتا سکا ہے وہی سوچنا ملنے کے بعد صدر سٹیپیو عمیت کمار نے بتایا ہے کہ یادرے کے عمرے اس کی بیماری و ساتھ میں ادھیر پتھے کے بھولی کے کارت پرسندرسٹر جانگوش کر کارٹوس لے جانا پر تیتن نہیں ہونا ہے برحال پولیس ہر ایک ڈسٹر کورن سے ماملے کی چھانوی کر رہے ہیں برامت کارٹوس کو لے کر پراتی کی درز کی جارہے ہیں بتاتے چلے کہ پچھلے سال دسمبر مہینے میں دربنگیا ائرپورٹ پر میکزین اور تین زلدہ کارٹوس کے ساتھ گرفتال کیا گیا تھا جو موٹیہاری زلے کے ڈھاگا تھانا چھت کے ڈھاگا کر رہنے والا محمد کلیم الدین تھا کلاہدین ممبئی جانے کے لیے موٹیہاری سے دربنگا آیا تھا سامان چیکنگ کے دوران اس کے پاس ایک میکزین اور تین زلدہ کارٹوس جاہتی نو ایم ایم کتھا کے ساتھ گرفتال کیا گیا تھا معاملہ یہ ہے کہ دربنگا ائرپورٹ کے جو سیکیورٹی پر عبیداری ہیں ان کے دورہ ہمیں سوچت کیا گیا کہ ایکس رے مشین جو ہوتی ہے ایکس رے سامان کے ایکس رے جو کرتے ہیں ان میں لائف کارٹریجز برامت ہوئے ہیں ایک یاتری کے پاس صدر تھانہ کے پولیس گئی انہیں دیٹین کی آوات آنے پر لائے گیا ان کا نام وشنو ٹھاکور ہے پیشے سے سکھک ہیں سہرسا جلے کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ دو اور سا یاتری تھے ایک ان کی پتنی ہے اور ایک ان کے ساڑھے ہیں ان کے دورہ بتلیا جا رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر رام مرمانوہر لوہیہ ہسپٹال دلی میں اس علاج کے لئے جائے رہے تھے کل ان کی سرجری ہونی ہے اور کارٹریج ان کے شیفنگ کٹ میں ہے تین کارٹریجز ہیں لائیف سین پوائنٹ سکس پائیف ہیں ان کے کیسے ہے کیا ہے اس کے وشنو ٹھاکور ہے بتا نہیں پا رہے ہیں کیسے رکھا گیا کہاں ہے ان کے پاس کوئی آمس لائزنس دھر پہ بھی ان کے نام سے نغرت نہیں ہے اس لئے معاملہ سندگت ہے پوشتاش کی جاری ہے جانت پل کی جاری ہے اس نے اس کے پرائیو جک ہے میم ساب لیڈی اس ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا اس نے اس کے پرائیو جک ہے میم ساب لیڈی اس ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا